اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں گاجر کا حلوہ بنانے کی بہت ہی شاندار ریسپی سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے ہر گھر میں تو میں نے سوچا آج آپ سے اس کی ریسپی شیئر کروں اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مزیدار گاجر کا حلوہ کیسے تیار ہوگا میں کیا کیا جزا پڑھیں گے اس کے انگریڈنٹس کیا ہیں اس کے لئے تین کلو گاجریں ہیں ان کے چھلکیں اتار لی ہیں ان کو اچھے سے دھولی ہے میں نے چھلکیں اتارنے کے بعد اور یہ جڑ والا حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی کار دی ہے اب میں ان کو کش کروں گی بارہ سے پندرہ سب زلاچیں اس میں ڈالیں گے سب زلاچیوں کے موہر کھول دینے بلکل ان کے دانے نہیں ڈال دینے اس میں ساری گاجروں کو کش کر لی ہے اسے اب ایک دیکچے میں ڈالوں گی ساری گاجروں کو پتیلے میں ڈال دی ہے اب یہ سب زلاچیاں اس میں شامل کروں گی یہاں میں آپ سے ایک بہت شکر کروں کہ اگر گاجریں زیادہ جوسی ہیں تو ہاف گلاس پانی ایڈ کریں گے اس وقت ہم جوسی نہیں ہے تو آپ اس میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈالیے گا میں ایمون کرتی ہوں اپنے اس کا اب اسے کور کر دیں گے ٹار میں ہم آج کو میڈیم رکھیں گے کور کریں گے جب اس میں سٹیم بھر جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کم کر دیں گے آج کو دھیمہ کر دیں گے دو تین منٹ کے بعد اس میں چمچ لاؤں گی سٹیم آگئی ہے اس پر اب اس میں چمچ لائیں گے ہم نے گاجروں کو ادگلہ کرنا ہے چیک کریں گے ادگلی ہوئی ہے کہ نہیں اب یہ ادگلی نہیں ہوئی بس پانچ منٹ اور لگنے دوبارہ سے کور کرتی ہوں اس کو آج کو بلکل دیمہ رکھنا ہے یاد رکھئے گا چار سو گرام اس میں دیسی گی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے گاجہ کے حلوے میں گھر کے دودھ کی بلائی بھی ہاف کے جی ڈال لی ہے اس لئے میں چار سو گرام دیسی گی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس گھر کے دودھ کی بلائی ہاف کے جی نہیں ہے تو آپ دیسی گی کی مقدار بڑھا دیں ہاف کے جی کر دیں دیسی گی آپ اگر دیسی گی نہیں ہے تو بناسپتی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ میٹھے پکوان دیسی گی میں ہی بنایا کریں تین کلو گاجر کے حلوے کے لئے چھے کلو میں نے دودھ لی ہے اس کو میں نے بوائل کر لی ہے دودھ کی مقدار کا حساب میں بتاواؤں میں اگرáب نے کویا زیادہ ڈالنا ہے اگر آپ کو کھویا زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں ایک ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کے بس کھویا نہیں ہے اور گھر میں برفی پڑی ہوئی تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو چینی کی مدار کم کرنی ہوگی کیونکہ برفی بہت میٹھی ہوتی ہے تو پھر آپ چینی کم ڈالیے گا آدھا کلو میں گھر کے دودھ کی بلائی اس میں ڈالوں گی اس سے زائقہ بہت اچھا آتا ہے گاجر کے ہلوے کا اور ساجروں میں بہت اچھی سوفنس بھی آتی ہے آدھا کلو اس میں چینی ایڈ ہوگی آپ اپنے زائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں گاجر کے ہلوے میں لاسٹ میں بھی چک کے چینی ایڈ کی جا سکتی جب کھویا ایڈ کرتے ہیں اس وقت آپ چینی شامل کر سکتے ہیں اگر کم ہو اب گاجروں کو دیکھتے ہیں انکور کر کے گاجر ادھگلی ہو گئی ہے اب اس میں میں پیسنگ ہیڈ ڈالتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب اب اسے دوبارہ سے کور کرتی ہوں اب جو کور کر رہے ہیں اس کا مقصود ہی ہے کہ گھی بھی سارا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ جو باقی ادھگلی گاجرے رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے گھی ڈالنے کے بعد کور کیے ویسے اسے انکور کرتی ہوں اب تیز آنچ کر کے اس کو میں بھولتی ہوں کیونکہ گاجرے کافی حد تک گل چکی ہیں باقی مزید وہ دودھ میں گل جائیں گی یہ دیکھئے سارا پانی خوشک ہو گیا ہے گاجرے بھی گل گئیں ہیں یہ گھی بھی چھوڑ دیا اس نے یہ دیکھئے اب میں اس میں دودھ شامل کرتی ہوں سارا دودھ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اسی میں پکائیں گے اور اب اس کو ہم نے کور نہیں کرنا ایسے ہی پکانا ہے اس کو کیونکہ گاجرے جو بہت اچھے تگل چکی ہوئی ہیں آنچ کو تیز کر دینا اس وقت ہم نے یہ اوبال آگیا ہے دودھ کو یہ دیکھئے دودھ خوشک ہونے کو ہے بلکل یہ تھوڑا سا رہ گیا اس میں اب میں اس میں چینی ڈالتی ہوں اب چینی کو بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو خوشک کر دینا ہم نے سارے ہی جو ہلوہ کا مکسچر ہے اس کو ہم نے بلکل خوشک کرنا ہے چینی ملٹ ہو بھی ہے اب میں اس میں دودھ کی ملائی ڈالتی ہوں جو میں بتا چکی ہوں آدھا کلو ہے دوبارہ سے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے ہم نے اب تھوڑا سا پانی ملائی بھی چھوڑتی ہے اس کو اب خوشک کرتے ہیں تیز آنچ پہ اس کو خوشک کرنا ہے ہم نے چمچ اب چلاتے رہنا ہے تاکہ جل نہ جائے جو ملائی ڈالی تھی اس میں وہ بھی ساری ملٹ ہو گئی ہے اس میں اب خویا ڈالتی ہیں خویا کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیجئے گا اب اس کو ملوے میں ڈال دیں گے سارا خویا پھیلا دیا ہے اب اس کو پانچ ملائی تھی جلدی سے پکانا ہے تیز آنچ پہ خویا ڈال کے زیادہ پکاتے نہیں ہیں خویا ڈالنے کے بعد چینی چکھیے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اور ڈال سکتے ہیں اس وقت اگر آپ نے اس میں ڈرائی فروڈ نٹس ورہ ڈال لیا ہے تو اس وقت ڈال سکتے ہیں میں بس گانشن کرتے ہیں اگر آپ کو حلوے کے اندر بھی نٹس پسند نہیں ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے حلوہ بلکل خوشک ہو گیا اب میں فلیم آف کرتی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں گاجر کے حلوے کی گانشن کے لیے جو بھی آپ کو نٹس پسند ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ پستہ پسند کرتے ہیں خروڈ کرتے ہیں میں صرف کاجو اور بادام ڈالوں گی اس کے علاوہ خویا بھی گانشن میں یوز کروں گی جو میں نے آپ کو آدھا کلو خویا بتایا تھا وہ میں نے سارا ڈال دیا جب گاجر کا حلوہ بنایا ہے یہ اس کے علاوہ ہیں یہ آپ کو جتنا پسند ہے اسے ساپ سے ڈالیے گا میں نے تقریباً ایک پاؤ رکھا ہے مزیدار گاجر کا حلوہ تیار ہے اب کھوے سے اس کی گانشن کروں گی بادام کے میں نے چھل کے اتار لیے کاجو بھی ہے اس میں مزیدار گاجر کا حلوہ تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ